موڈی سرکار کا ہندو توہ نظریہ زور پکڑنے لگا موڈی کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے ممکنہ خطشے سے بھارتی مسلمان عدم تحفظ کا شکار مسلسل دس سالوں سے اقتدار میں رہنے کے بعد بھی موڈی سرکار دوبارہ اقتدار پر قابض ہونے کے لیے کوشح ہے اور بھارت کے حالیہ انتخابات میں موڈی نے بڑے مارجن سے جیتنے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے بھارت میں موڈی کے الیکشن جیتنے کے بعد کیا ہوگا دوستو اقتدار کی حوث میں اندھی موڈی سرکار کا ایجنڈا صرف ہندو توہ ذہنیت پر مبنی ہے اپنے دس سالہ دور اقتدار میں موڈی سرکار نے دیگر اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو نشانے پر رکھتے ہوئے اپنی سیاست کو پروان چڑھایا نہ صرف عام بھارتی شہری بلکہ بھارتی پارلیمنٹ میں مسلمان ایمپیز بھی بی جے پی کی نفرت انگیز سیاست کی بھینٹ چڑھنے لگے موڈی سرکار مسلمانوں کے خلاف گہرہ تنگ کر کے بھارتی عوام میں مسلمانوں کے خلاف زہر گھول رہی ہے بھارتی ریاست راجستان میں انتخابی ریلی کے دوران موڈی نے مسلمانوں کو نشانے پر رکھ لیا موڈی سرکار انتخابات کی مہم کے دوران فرقہ وارانہ نظری کے فرق کا کوئی موقع جانے نہیں دیتی سوشل میڈیا پر بھارتی عوام موڈی نے مسلم مخالف بیانی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ موڈی سرکار کے پاس کوئی آتھورٹی نہیں ہے کہ وہ بھارتی مسلمانوں کے خلاف غلط معلومات پھیلائے دوہزار چودہ کے بعد سے بھارت میں مسلمان بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں جبکہ موڈی کے دور حکومت میں مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے بھارتی مسلمانوں کو ہر طرح سے زدو کوپ کیا گیا جبکہ ان کے گھروں کاروباری مراکز اور عبادت گاؤں کو بھی گیر قانونی تجاویزات کی آڑ میں مسمار کر دیا گیا روا سال بھارت میں موڈی سرکار کی جانب سے سی اے اے قانون میں بھی ترمیم کر دی گئی جس کے بعد بھارتی مسلمانوں سے ان کی شہریت کا حق بھی چھین لیا گیا بھارتی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ بطور مسلمان بھارت میں رہنا موڈی سرکار نے عجیرن کر دیا ہے ہم گھروں سے نکلنے سے ڈرتے ہیں یہاں انصاف کا قتل عام ہو چکا ہے نماز پڑھتے ہوئے ہمیں بھارتی پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے یاد رہے کہ بیس کروڑ بھارتی مسلمان موڈی کے زیر حکومت اپنے مذہب اور بنیادی حقوق کو لے کر نہایت تشویش کا شکار ہیں دوستو بھارتی مسلمانوں کا کہنا ہے کہ بیہار میں گورمنٹ اور پولیس ایک طرفہ انصاف کرتی ہے ہم ایک آزاد ملک میں رہ کر بھی گلامی کی زندگی گزار رہے ہیں مذہب کے نام پر کسی پارٹی کو حق نہیں کہ ووٹ مانگے بی جے پی کی ترقیاتی کاموں کا مرکز صرف دہلی ہے لیکن بیہار بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ